اسلام علیکم ورحمت اللہ اکثر ساتھیوں کا ایک سوال رہتا ہے کہ جی خواب میں یا بیداری میں ہمیں گھر میں خوشبو محسوس ہوتی ہے یا بدبو محسوس ہوتی ہے کیا یہ نیک یا شر جنات کے علامت ہے دیکھیں گھر میں اچانک سے خوشبو آنا شروع ہو جانا یا اچانک سے بدبو آنا شروع ہو جانا اگر کوئی اور وجہ نہ بظاہر جو وجوہات ہوتی ہیں وہ وجہ نہ ہو تو ممکنات میں سے ہے کہ یہ جادو جنات کا یا جناتی مسائل کا اثر ہو سکتا ہے چونکہ میرے تجربات میں ایسی چیزیں گزری ہیں میں نے اس چیز پر تجربہ کیا ہے اور میں نے محسوس کیا ہے کہ ایک گھر میں اسی طرح معاملہ بنتا تھا کہ جب وہاں پر جنات کا حملہ ہوتا تھا یا وہ کچھ مخصوص لوگ تھے جو علاج کرنے کے نام پر جادو کرتے وہ جب اس گھر میں آیا کرتے تھے تو اردگرد گھروں تک اس کی ایک خاص بدبو تھی جو اردگرد گھروں تک جاتے تھے تو اس سے پتا چلتا تھا کہ آج کوئی شر ان کے گھر آیا ہے چاہے وہ علاج کرنے کے لئے بلاتے تھے یا جو بھی معاملات تھے تو پتا چلتا تھا کہ کوئی جادو گھر آیا ہے اور اس کے ساتھ جنات ہے جس کی وجہ سے بدبو محلے میں پھیل گئی تو اس طرح ممکن ہے اگر آپ کو اس طرح کے معاملات محسوس ہوتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گھر میں ازان دیں سرو بکرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کریں اور آخری دین پل یہ گھر کے سہن میں کھڑے ہوکے سات مرتبہ سات مرتبہ ازان سات مرتبہ یہ دونوں چیزیں پڑھیں پھر اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ جو بھی شر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ رکیہ دم ہمارا لے لے وہ چلائیں گھر میں رتانہ صبح و شام اور اگر ممکن ہو سکے تو سرو بکرہ کی تلاوت بھی چلائیں یا پڑھیں تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اسی طرح گھر کے افراد کیونکہ کوئی بھی مسئلہ اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ اس کا تعلق گھر کے افراد کے ساتھ ہوتا ہے تو گھر کے افراد اگر گھر کے افراد کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ محسوس ہوتا ہے تو وہ حفاظتی پڑھائی شروع کر دے صبح و شام سونے سے پہلے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ شعر ختم ہو جائے گا ساتھ میں دم سنے انشاءاللہ کوئی بھی جادو جننات کا شعر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا